مسیح خداون کے پرفضل قدوس اور معتبر نامے آپ سب کی اسلام کی ہو آج آپ کے لیے تھوڑا سی حرانگی ہوگی کہ ہم صبح صبح آپ کے ساتھ جو ہے لائیو آئے ہیں سو آج ریجٹوریشن کے پروسس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خوش خبری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ایکس ممبر آف نیشنل اسمبلی میڈم آسیا ناصر ان کے ساتھ ان کی ساری ٹیم یہاں پر آئی ہیں اور یہ ایک بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے فرنڈز آف یو سی اچھ کی کہ ان پر ٹرسٹ کرتے ہوئے میڈم آسیا ناصر اور ان کی تمام ٹیم جس میں پرلر ایمینویل بھی ہیں اور باقی ان کی ساری ٹیم بھی یہاں پر اسلام آباس سپیشلی آئی ہے سوائیں کلتے ہیں اور ساری اپریٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور مجھا ہوں گا کہ میڈم آسیا ناصر جو ہے وہ اپنے ویوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں جب وہ آج یہاں پر یونائٹی کرسٹن ہاسپیٹل آئی ہیں اور ہم آپ کے میڈم شکر گزار ہیں آپ نے اپنا ٹیمٹی وردنی کالا اور میں چاہوں گا کہ میڈم کے پاس جانے سے پہلے ہم پادری ساجد صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں اوور ٹو پاسٹر ساجد مسیح خدامت کے باب ارکر جلالی آلہ اور اکدر سلام میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں پاسٹر ساجد آپ خدامت کا خادم آپ کے سامنے حاضر ہے آپ کو سلام عرض کرتا ہے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے مسیز فاوزیا جو ہے وہ میڈم آسیا ناصر کو مکے پیش کریں اور ہمارے ہاسپیٹل کے اپسٹریٹر بھائی بران ڈائیٹس جو ہے ان سے کہوں گا کہ وہ ان کے شہرے نامدار کو اور اس کے ساتھ میں علیم بھائی کو بلاوں گا وہ آگے آئے اور فرمز آف یو سی ایچ اور جتنے بھی ہمارے لوز ہیں ان کی طرف سے بھائی علیم بھائی کو بےش کریں گے ڈائیٹس جو مچ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارا کمیونٹی جو ہے ہمارا ڈائیس فورا ہے جو نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہمارے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے موبلائز ہوئے ہیں اور خدامت کی تعریف اور خدامت کا شکر ہو کہ آپ سب کی ڈونیشنز آپ کی سپورٹ ہمیں تسلسل سے ہر روز پہنچ رہی ہے کل ہمیں ہمارے پیارے بھائی عظیم کی طرف سے پھر سے پچاس ہزار اور انہوں نے اگلے چار ماہ کے لیے کمیٹ کی ہے کہ وہ ہر مہینے پچاس ہزار اگلے چار ماہ کے لیے وہ بھیجتے رہیں گے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ مستر ندیم یوکے سے میرے سینئر بھی ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے بھی پچاس ہزار روپے لیجے ہیں میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں اور آج ایک بہت بڑی پیشرفت جو ہے ہوئی ہیں تھرٹی تھری ڈیز میں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلی تفہہ کون آیا ہے یا بعد میں کون آیا ہے لیکن جو سٹپ لیا ہے کمیونٹی کی طرف سے ہماری سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں میڈم آسیا ناصر ہماری فارمر ایم این اے بھی رہی ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کتنی پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی کتنی ایکٹیو وہ رہی ہیں تو آج میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ آج دو ٹرک جو ہے وہ سامان کے اسلام آباد سے میڈیکل ایکوپمنٹ کی صورت میں پاکستان مشن سوسائٹی اور پاکستان کرسٹین فورم کی طرف سے جو ہیں وہ آئے ہیں ہم شکر گزار ہیں آہ میڈم آسیا ناصر کے بھائی عدیل رحمت کے آہ اور بھائی آہ علیم بہادر کے جو دور کھڑے ہیں آہ تو آہ میں شکر گزار ہوا ان کا کہ یہ آہ کمیونٹی کی موبیلائزیشن کا ایک نیکس ٹیپ ہے ایک اگلا قدم ہے جو ان کی آہ یہاں پر آنا آہ ہمارے لیے بڑا معنی رکھتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آہ ان کو دعوت دیں کہ یہ آہ آہ اپنی گروپمنٹ جو ہیں جو انہوں نے بھیجی ہیں ہمارے ہینڈ اوور کریں میں چاہوں گا آہ ہماری جو ایڈنسٹریٹر ہیں وہ بھی ان کا شکریہ دھاک کریں آہ امران ٹائٹس صاحب وہ ان کا شکریہ بھی ادا کریں اور آہ جو ان کے دل میں ہے وہ ہوں تو زیادہ کر رہا ہے کیند صاحب ہمارے یو سی ایچ کورٹ کے ممبر ہیں دکٹر اکاش پینڈیٹر ڈریکٹر ہے نرسل سپیڈرنڈیا موجود ہیں میٹم ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے یو سی ایچ کے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے آج آپ ہمارے پاس یہاں تشریف لائی ہیں اور آپ نے ایک بڑا ہی مصبت قدم اٹھایا ہے میڈیکل اگرپنٹ کی صورت میں آپ نے ہماری مدد کی ہے تو ہم آپ کے انتہائی دل سے مشغور ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ضرور یو سی ایچ ویزر کرتی رہیں جس سے ہماری اور زیادہ حاصلہ ضائع ہوئی ہے بہنش ہوگی ہے میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ میڈم ہمیں ساری چیزیں ہینڈ آور کریں بھائی علیم بہادر پلیس تشریف لائیں آپ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں یہ نسٹ میں اور ہموں کہ ہم ہم اس کی آئندہ بہت شکریہ سے دکھا دیا ہم 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 پاک فیشب سوسائیٹی کی طرف سے کچھ اشیاں ہیں جن میں کچھ بیٹ ہیں جن میں جو میڈیکل چیزیں ہیں وہ ہم Food Society کو پیش کرنا کریں اور یہ کچھ دستاویز ہیں تو اس طرح ہم آپ کو آپ کے ہینڈ اوبر کریں اور اس کی فائنلی جو سیرمینی ہے وہ ہم بعد میں بھی ایڈرٹ کریں بیسے تو یہ کافی سارے آئیٹمز ہیں تو انہوں نے دیا ہے تو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے ایکپیوٹ میٹس ہے وہ یو سی ایچ ہاسپیٹل کے ہینڈ اوبر کر رہی ہیں میڈم آسیا ناصر ان کے ہزبن ہمارے پیارے بھائی ناصر کے سہاب دب دب کی بہت برکت ہے ہم دس یو آل اور اب میں چاہوں گا کہ میڈم آسیا ناصر جو کچھ جو ہیں وہ حوصل افضائی بھی کریں اور جو کس بھی ان کے مائنڈ میں ہیں ذہن میں ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ سب سے پہلے تو ایڈیو سی صاحب ایڈیو سی صاحب پاسٹر ساجے صاحب اور یہاں پر دکٹر اکار صاحب اور باقی دیگر تمام جتنی بھی یہاں پر ایڈیو سی ایچ کی سب سے پہلے مسیح سو میں آپ سب کی اسلامتی چاہتی ہو اور میں خداون کی شکر گزار ہوں یہاں پر آج جگہ پر کھڑے ہوگے کہ خداون نے ہمیں یہ جگہ بکشی ہے اور میرے خیال میں کہ خداون نے ہمیں یہ ذمہ واری دی ہے کہ ہم اس جگہ کی حفاظت کریں اور ہم اس جگہ کے وسیلے سے خداون کے نام کو جلا دے سکیں میں یہاں یہ کہنا چاہوں گے کہ ہم ہمیشہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایڈیوکیشن میں ہم کبھی سب سے آگے تھے ہماری لیڈ تھی اور آج ہمیں انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ آج وہ جو ہمارا نام تھا وہ جو ہماری لیڈ تھی وہ کس طرح سے ڈکلائن کی طرف جاری ہے اور اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یقیناً اس میں میں سمجھتی ہو ہم سے بھی بہت کوتائیاں ہوئی ہیں لیکن میں سمجھتی ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہماری ہی ذمہ واری ہے کیونکہ ہماری جو بلڈنگز ہیں ہمارے یہ جو حسطان ہیں ہمارے جو یہ ادارے ہیں یہ ہمارا قیمتی اساسہ ہے یہ مسیحت کی پہچان ہے پاکستان میں اور میں سمجھتی کہ جب تک یہ ادارے ان کا استثال ہوتا رہے گا جب تک یہاں پر ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے جب تک ہمارا تشخص پاکستان میں بحال نہیں ہوگا تو اسی طرح سے ہم مار کھاتے رہیں گے اور اسی طرح سے کئی ندیم جوزو جیسے جو ہیں وہ قدل ہوتے رہیں گے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں عزت کی زندگی چاہیے اگر پاکستان میں ہم اپنا تشخص بحال کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایک دفعہ پھر ایڈیوکیشن اور میڈیکل میں فیصلیز مہیا کرنے میں کیونکہ خداون یسو مسیح جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شفا کا آوازہ ہے تو میں سمجھوں کہ اس کے بعد ہم اس کے امبیسیڈر ہیں اس دنیا میں اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی لگیسی کو آگے لے کر چنیں اور اس کے نام کو جلال دیں تو یہ ہم سب پر فرض ہے یہ صرف پاسٹر ساجد صاحب کا فرض نہیں ہے یہ صرف عمران صاحب کا یا آگار صاحب کا نہیں بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر ایک مسیحی کا فرض ہے کہ ہم آئیں ہم یوسی ایچ کو اون کریں اور جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں خداون میں ہمیں جو برکات سے نوازہ ہیں آج یقین ہماری مسیح قوم جو ہیں ان کے پاس بہت سی برکات ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آج موقع ہے کہ ہم ان برکات کو ان کے ساتھ شیئر کریں ان کے ساتھ نہیں بلکہ یہ ہماری اپنی پہچان ہے ہمیں اپنی پہچان برقرار کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ہمیں والنٹیئر جو ہے کام کرنا ہوگا ہمیں ڈونیٹ کرنا ہوگا ہر لحاظ سے اپنا وقت بھی جیسے ڈاکٹر ساج فرینز آف یو سی ایچ پاسٹر ساجد صاحب ان کی پوری پین جو ہے یہاں پر والنٹیئر کر رہے ہیں نوجوان یہاں پر کر رہے ہیں تو نہ صرف پاکستان بلکہ ہمارا دائس پرا ہے میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ آگے ہائیں اور یہ اب وقت باتیں کرنے کا نہیں یہ وقت ٹیکٹیکلی کام کر کے دکھانے کا ہے اور اس کے ساتھ میں شکر گزار ہوں عدیل رحمت صاحب بی ایم ایس کی کہ انہوں نے پاکستان کرسچن فورم کے ساتھ تعاون کیا اور آج پاکستان کرسچن فورم جو ہے وہ اس قابل ہوا کہ کچھ کونٹریبیوٹ کر سکے اور کچھ اشیاں جو ہیں جو ہیں وہ یو سی ایچ کو کے لیے ہم دونیٹ کر سکے تو دعاوں میں بھی یاد رکھیں یو سی ایچ کو بہت زیادہ اور میں سمجھ کیونکہ ہمیں سونی سنائی باتوں پر افواہوں پر کان دھرنا نہیں چاہیے بلکہ آپ سب کو خود یہاں آنا چاہیے وزٹ کریں یہاں کی آلت دیکھیں اور پھر یہاں پر آ کر آئیں ہم سب کا ہاتھ بٹائیں تاکہ ہم سب مل کر یو سی ایچ کو ایک دفعہ پھر اس مقام پر کھڑا کر سکے جس مقام پر اور جس مقصد کے لیے یہ کائم ہوا تھا بہت شکریہ خدا و نام سب کو بٹ کر دیں تینکیو بیری مچ مہم اب تھوڑی دیر رکیے گا ذرا میں آپ دعوت ہوں گا آن بہاف اف بورڈ آن مسٹر کیندر شاد جو ہیں وہ بھی ان کا شکریہ ادا کریں گے آہ اور جو بھی ان کے ذہن میں ہے وہ تینکیو پاسٹر جی آہ میں بہت شکر گزار ہوں مہم آسیا کا کہ وہ تشریف لائیں اور کالی آنیاں بہت سا سمان لے کے آئی ہیں اور ہم بہت شکر گزارت ہے دل سے جو بھی دو اورگنیزیشنز نے یہ ہمیں ڈونیٹ کیا دیر آلویز ویلکم اور دیر آلویز ویلکم انہوں نے یہ قدم اٹھایا ایسے ہی پھر سے گزارش ہے مہم کی بات کو دوراتا ہوں کہ سب بڑھ کے موسیج کا ساتھ دیں تاکہ اس کی ترقی ہو اور پھر سے اس دارے کے تحت خدا کا جلال ظاہر ہو بہت شکر گزارت ہے بہت شکر گزارت ہے بہت شکر گزارت ہے بہت شکر گزارت ہے جنب کار Pennsylvania بہت شکر گزارت ہے بہت شکر گزارت ہے بے大 کار totally موسیقی